ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے حکیم ارشاد تمام ناظرین کو السلام علیکم آج مردوں کے پشیدہ مراج کے لیے ایک بہترین تلے کا نسکہ لے کے آیا ہوں جن میرے دوستوں کو میل حضرات کو عضو تناصل کے مسائل ہیں جن کے عضو تناصل ڈیلے پر جاتے ہیں جن کے عضو تناصل کے اندر وہ سختی نہیں رہتی جن کے عضو تناصل کے اندر وہ پاور نہیں رہتی جن کے عزو تراصل کی جو وینز ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہیں جا کمزور ہو چکی ہوتی ہیں جن کے نفس ٹڈے ہو چکے ہوتے ہیں ان میرے دوستوں کے لیے ایک بہترین تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی دوست بہ آسانی اس کو اپنے کچن میں بنا سکتا ہے اس کا نوٹ فرما لیں لمبر ایک پر آپ نے جافل لینی ہے ایک ماسہ جافل کی گری نکال لیں لمبر دو پر آپ نے لونگ لینے ہے ایک ماسہ جہاں تین عدد لمبر تین پر آپ نے دارچینی لینی ہے لمبر چال پر آپ نے اس کے اندر سون ڈالنی ہے اور لمبر پانچ پر خراتین لینے ہے میرے بھائیو خراتین یہ برساتی کیڑا ہے برسات کے موسم میں کچھی زمین ہوتی ہے جو نرم زمین ہوتی ہے بارش کے موسم میں برسات کے موسم میں وہاں سے نکلتا ہے اس کے اندر میرے اللہ پاک نے اس قدر شفاع رکھی ہوئی ہے مردوں کے پشیدہ مراج کے لیے جن میرے دوستوں کو مردانہ طور پر ویکنس ہوتی ہے مردانہ کمزوری ہوتی ہے جن دوستوں کے جراسیم کم ہوتے ہیں جن کو ٹائمنگ کے مسائل ہوتے ہیں جن کے نفس کے اندر سختی نہیں آتی جن کو الادے نرینہ کی نعمت سے جو لوگ محروم ہیں ان میرے دوستوں کے لیے خاص طور پر دن اس کا ہے وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو مکمل شفاع عطا فرمائیں گے ان چیزوں کو لینا ہے میرے بھائیو لینے کے بعد ان کو آپ بری آرڈر کر لیں ان کو گرینڈ کر لیں ان کو ہم وزن لے لیں ان چیزوں کو آپ کسی بھی برطن میں ڈال لیں ایک سے دو چمچ اور اس کے برابر آپ نے بادام روگن ڈالنا ہے بادام کا آئل ڈالنا ہے اور ہلکی آج پار اس کو پکانا ہے پکاتے جائیں پکاتے جائیں جہاں تاکہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے براؤن ہو جائے اور جو چیزیں ہلکی جلنا شروع ہو جائیں تو اس کو اتار لیں اس کو اتارنے کے بعد جب تھنڈا ہو جائے تو شان کر کسی بھی کانچ کی شیشی میں اس میں کس کو مفوض کر لیں اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ کو اپنے رات کو سونے سے پہلے اپنے عزو تناسل پر جو فرینڈ والی جگہ ہوتی ہے جو اس کا فرینڈ والا نپل ہوتا ہے اس کو شورکار آپ نے پیشے والی جگہ پر لگانا ہے اوپر بھی فنگر سے آہستہ آہستہ اور نیچے بھی سائیڈوں پر بھی آہستہ آہستہ اس کو لگانا ہے اس کے اندر ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے جذب ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر پان کا پتہ لگا کر آپ نے بان دینا ہے سو جانا ہے صبح آٹھ کر اس کو اتار دینا ہے اس کے کسی طرح کبھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ طریقہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ آنا شروع ہو جائے گا نفس میں سختی آ جائے گی ٹیمنگ میں اضافہ ہو جائے گا نفس کا ٹیڑھا پان بلکل ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو شفاہ آتا فرمائیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکم کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں